امماد شامی سلطان ایوبی نے امماد سے کہا فوجی آرامگاہ میں چلے جاؤ نہاؤ دھو آج کے دن اور آج کی رات آرام کرو کل واپس اپنے جیش میں چلے جانا میں دشمن کے دو گھوڑے بھی لائیا ہوں امماد نے کہا ان کی تلواریں بھی ہیں گھوڑے استبل میں اور تلواریں اسلاح آنے میں دے دو سلطان ایوبی نے کہا اور ذرا سوچ کر کہا اگر ان گھوڑوں میں کوئی تمہارے گھوڑے سے بہتر ہو تو بدل لو باہر کے محاذ پر گھوڑوں کی کیا حالت ہے کوئی پریشانی نہیں امماد نے بتایا اپنا ایک گھوڑا ضائع ہوتا ہے تو ہمیں سلیبیوں کے دو گھوڑے مل جاتے ہیں امماد سلام کر کے باہر نکل گیا اس نے امانت صحیح جگہ پہنچا دی تھی ادھر سے تو وہ فارغ ہو گیا لیکن اس کے دل پر بوجھ تھا یہ جذبات کا بوجھ تھا یہ بچپن کی یادوں کا بوجھ تھا اور یہ اس کے باپ کی محبت کا بوجھ تھا جو کیپ میں پڑا تھا درتا تھا کہ باپ کی محبت اور دل کے پرانے زخم اس کے فرض کے راستے میں حائل ہو جائیں گے وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے دو گھوڑے باندھے استبل کی طرف جا رہا تھا اسے ماحول کا کوئی ہوش نہیں تھا گھوڑا اسے ایک گھاٹی پر لے گیا اس نے سامنے دیکھا شوبک کا قصبہ اسے نظر آ رہا تھا وہ رک گیا اور اس قصبے کو دیکھنے لگا جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور جہاں سے جلاوطن ہوا تھا اس پر جذبات نے رقت تاری کر دی تھی راستے سے ہٹ کر رکو سوار اسے کسی کی آواز نے چونکا دیا اس نے گھوم کر دیکھا پیچھے ایک گھوڑ سوار دستہ آ رہا تھا اس نے گھوڑے ایک طرف کر لیے جب دستے کا اگلا سوار اس کے قریب سے گزرا تو اماد سے پوچھا باہر سے آئے ہو وہاں کی کیا خبر ہے اللہ کا کرم ہے دوستو اس نے جواب دیا دشمن ختم ہو رہا ہے شوبک کو کوئی خطرہ نہیں دستہ آگے چلا گیا تو اماد دائیں طرف چل پڑا میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا ایونہ سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے سامنے بیٹی کہہ رہی تھی وہ بتا چکی تھی کہ وہ جاسوس ہے اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ قاہرہ میں ایک مہینہ رہ چکی ہے اس نے وہاں کے چند ایک سرکردہ مسلمانوں کے نام بھی بتائے تھے جو سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ سلیبیوں کی طرف سے سوڈانیوں کو بہت مدد مل رہی ہے اور سلیبی فوج کے تجربہ کار کمانڈو سوڈانیوں کو شبخون مارنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں ایونہ نے کسی استفتار کے بغیر ہی اتنی زیادہ باتیں بتا دی جو جاسوس عذیتوں کے باوجود نہیں بتایا کرتے کیونکہ ان میں ان کی اپنی ذات بھی ملوث ہوتی ہے اس سے علی بن سفیان شک میں پڑ گیا ایونہ علی بن سفیان نے اسے کہا میں بھی تمہارے فن کا فنکار ہوں میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم اونچے درجے کی فنکار ہو ہمارے تشدد اور قید خانے سے بچنے اور ہمیں گمراہ کرنے کا تمہارا طریقہ قابل تعریف ہے مگر میں اس دھوکے میں نہیں آسکتا آپ کا نام ایونہ نے پوچھا علی بن سفیان علی نے جواب دیا تم نے شاید حرسن سے میرا نام سنا ہوگا ایونہ اٹھی اور آہستہ آہستہ علی بن سفیان کے قریب جا کر دو زانو بیٹھ گئی اس نے علی بن سفیان کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ چوم کر بولی آپ کو زندہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے مطالق بہت کچھ بتایا گیا تھا حرسن کہا کرتا تھا کہ علی بن سفیان مر جائے تو ہم مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھ کر انہیں جنگ کے بغیر ختم کر سکتے ہیں لڑکی اٹھ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی میں نے قاہرہ میں آپ کو دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی مگر دیکھ نہ سکی میری موجودگی میں آپ کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا تھا پھر مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوا تھا یا نہیں مجھے شبک بلالیا گیا تھا ہم کس طرح یقین کریں کہ تم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے علی بن سفیان نے پوچھا آپ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے لڑکی نے جھنجلا کر کہا اس لیے کہ تم سلیبی ہو سلطان ایوبی نے کہا اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں سلیبی نہیں مسلمان ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی جھوٹ ہے لڑکی نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں سولہ سترہ سال گزرے میں اسی قصبے سے اغوا ہوئی تھی یہاں آ کر مجھے پتا جلا کہ میرا باپ کیمپ میں ہے اس نے اپنے باپ کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اسے اپنے باپ کا نام اب معلوم ہوا ہے اس نے سنایا کہ اماد نے کس طرح سہرہ سے اسے بچایا تھا اور وہ رات اسے قدل کرنے لگی تھی مگر اس کا خنجر والا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا اس نے کہا میں نے دن کے وقت اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں میں نظر ڈالی تو میرے دل میں کوئی ایسا احساس بیدار ہو گیا جس نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ میں اماد کو پہلے سے جانتی ہوں یا اسے کہیں دیکھا ضرور ہے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس وقت تک اپنے آپ کو سلیبی سمجھتی تھی میری ہمدردیاں سلیبیوں کے ساتھ تھی مگر میں نے دوسرے سلیبی سپاہی کو خنجر سے حلاک کر دیا اور مجھے خوشی اس پر نہیں ہوئی کہ میں نے اس سے اپنی عزت بچائی ہے بلکہ اس پر ہوئی کہ میں نے اماد کی جان بچائی ہے اور جب راستے میں اماد نے میرے ساتھ اپنے متعلق کچھ جذباتی باتیں کی تو زندگی میں پہلی بار میرے سینے میں بھی جذبات پہدار ہو گئے میں تمام سفر میں اماد کو دیکھتی ہی رہی مجھے صرف اتنا یاد آتا ہے کہ مجھے بچپن میں اغوا کیا گیا تھا مگر یہ یاد بھی ذہن میں دندلی ہو گئی آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ایسی لڑکیوں کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے بچپن کی یادیں اور اصلیت ذہن سے اتر جاتی ہے یہی حال میرا ہوا لیکن مجھے یقین ہونے لگا کہ اماد کو میں جانتی ہوں یہ خون کی کشش تھی آنکھوں نے آنکھوں کو اور دل نے دل کو پہشان لیا تھا شاید اماد نے بھی یہی کچھ محسوس کیا اور شاید اسی احساس کا اثر تھا کہ اس نے مجھ جیسی دلکش لڑکی کو اس طرح نظر انداز کیا رکھا جیسے مجھے اس کے ساتھ تھی ہی نہیں اس نے مجھے گہری نظروں سے بہت دفعہ دیکھا ضرور تھا ایونہ نے تفصیل سے سنایا کہ شبک میں داخل ہو کر امار ایک مکان کے آگے رک گیا اور ہم دونوں اندر چلے گئے اس نے کہا ایک گھر اندر سے دیکھ کر میری یادیں بیدار ہونے لگیں مجھے ذہن پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ذہن اپنے آپ ہی مجھے اس گھر میں گھومانے پھرانے لگا میں نے ایک کیوار کی الٹی طرف دیکھا وہاں مجھے خنجر کی نوک سے کھدی ہوئی لکیریں نظر آئیں یہ میں نے بچپن میں بڑے بھائی کے خنجر سے کھدی تھی میرا ذہن مجھے ایک اور کیوار کے بیچے لے گیا وہاں بھی ایسی ہی لکیریں تھی پھر میں نے امات کو اور زیادہ غور سے دیکھا داڑی کے باوجود اس کی سولہ سترہ سال پورانی صورت یاد آگئی میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے قابل میں رکھا میں نے امات کو بتایا نہیں کہ میں اس کی بہن ہوں وہ اتنا پاک فطرت انسان ہوں اور میں اتنی ناپاک لڑکی وہ اتنا غیرت مند اور میں اتنی بے غیرت اگر میں اسے آج بتا دیتی تو معلوم نہیں وہ کیا کر گزرتا اس دوران علی بن سفیان نے کئی بار سلطان ایوبی کی طرف دیکھا وہ لڑکی کو ابھی تک شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے لیکن لڑکی کی جذباتی کیفیت اس کے آنسو اور بعض الفاظ کے ساتھ اس کی سسکیاں دونوں پر ایسا اثر کر رہی تھیں جیسے لڑکی کی باتیں سچ ہیں لڑکی نے آخر انہیں اس پر قائل کر لیا کہ اس کے مطالق وہ چھان بین کریں اس نے کہا آپ مجھ پر اعتبار کریں نہ کریں مجھے قید خانے میں ڈال دیں جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ کر کے مرنا چاہتی ہوں کیا کر سکتی ہو سلطان ایوبی نے پوچھا اگر آپ مجھے کرک تک پہنچا دیں تو میں سلیب کے تین چار بادشاہ ہوں اور اپنے محکمے کے سربراہ حرسن کو قتل کر سکتی ہوں ہم تمہیں کرک تک پہنچا سکتے ہیں سلطان ایوبی نے کہا لیکن اس کام سے نہیں کہ تم کسی کو قتل کرو میں تاریخ میں اپنے مطالق یہ تحمد چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتا کہ سلاہ الدین ایوبی نے اپنے دشمنوں کو ایک عورت کے ہاتھوں مروایا تھا اور شوبک میں فوج لے کر بیٹھا رہا اگر مجھے پتا چلے گا کہ سلیبیوں کا کوئی بادشاہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو میں اس کے علاج کے لیے اپنے طبیب بھیجوں گا اور پھر ہم تم پر ایسا بروسہ کر بھی نہیں چکتے البتہ تمہاری اس خواہش پر غور کر سکتے ہیں کہ تمہیں معاف کر کے کرک بھیج دیں نہیں ایونہ نے کہا میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں میں یہیں مروں گی میری اس خواہش کا ضرور خیال رکھیں کہ اماد کو یہ نہ بتائیں کہ میں اس کی بہن ہوں میں کیمپ پہ اپنے باپ کو ضرور دیکھنے جاؤں گی لیکن اسے بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں اس کی بیٹی ہوں وہ زارو قطار رونے لگی علی بن سفیان نے اپنی ضرورت کے مطابق اس سے بہت سی باتیں پوچھی پھر سلطان ایوبی سے پوچھا کہ اسے کہاں بھیجا جائے سلطان ایوبی نے سوچ کر کہا کہ اسے آرام اور احترام سے رکھو فیصلہ سوچ کر کریں گے علی بن سفیان اسے اپنے ساتھ لے گیا اور ان کمروں میں سے ایک اسے دے دیا جہاں جاسوس لڑکیاں رہا کرتی تھی لڑکی نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا اور کہا ان کمروں سے مجھے نفرت ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ مجھے اس گھر میں رکھا جائے جہاں سے میں اغواہ ہوئی تھی نہیں علی بن سفیان نے جواب دیا کسی کے جذبات کی خاطر ہم اپنے قوائد و زوابط نہیں بدل سکتے وہاں کے پہرداروں اور ملازموں کو کچھ ہدایات دیکھ کر علی بن سفیان لڑکی کو وہاں چھوڑ گیا اماد فوجی آرامگاہ میں آ گیا اور نہا کر سو گیا مگر اتنی زیادہ تھکن کے باوجود اس کی آنکھ کھل گئی کوشش کے باوجود وہ سو نہ سکا اس کے ذہن میں یہی ایک سوال کلبلہ رہا تھا کہ باپ سے ملے یا نہ ملے تھک ہار کر وہ اٹھا اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جو شوبک میں مسلمانوں کے کیمپ کے نام سے مشہور تھی وہاں پہنچ کر اس نے اپنے باپ کا نام لیا اور پوچھتا پوچھتا باپ تک پہنچ گیا اس کے سامنے ایک بوڑا لیٹا ہوا تھا اماد نے اس سے ہاتھ ملایا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا اس کا باپ ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا اسے اچھی خوراک اور دوائیاں دی جا رہی تھی اماد نے اپنا تعرف کرائے بغیر اس سے حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ سولہ برسوں کی عذیتناک مشقت قید اور بچوں کے غم نے اس کا یہ حال کر دیا ہے کہ اتنی اچھی غذا اور اتنی اچھی دوائیاں اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی باپ دھیمی آواز میں اماد کو اپنا حال سنا رہا تھا لیکن اماد سولہ سترہ سال پیچھے چلا گیا تھا اسے باپ کی صورت اچھی طرح یاد تھی اب اس کے سامنے جو باپ لیٹا ہوا تھا اس کے چہرے کی ہڈیاں باہر نکل آئی تھی پھر بھی اسے پہچاننے میں اماد کو ذرا بھر دقت نہ ہوئی اس نے کئی بار سوچا کہ اسے بتا دے کہ وہ اس کا بیٹا ہے اس نے اقلمندی کی کہ نہ بتایا اس نے دو خطرے محسوس کیے تھے ایک یہ کہ باپ یہ خوشکوار دچ کا برداشت نہیں کر سکے گا دوسرا یہ کہ اگر اس نے برداشت کر لیا تو اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محاذ پر جانے لگے تو یہ صدمہ اسے لے بیٹھے وہ باپ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا وہ آرامگاہ میں واپس گیا تو اسے حکم ملا کہ مرکز اسے ابھی یہی رکھنا چاہتا ہے اس لیے وہ ہر وقت آرامگاہ میں حاضر رہے وہ بہت حیران ہوا کہ مرکزی کمان کو اس کے ساتھ کیا کام ہو سکتا ہے یہ حکم علی بن سفیان نے ایونہ کے مطالق چھانبین کرنے کے سلسلے میں بھیجا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایونہ کی کہانی کہاں تک سچ ہے وہ کیمپ میں گیا ایونہ نے اسے اپنے باپ کا نام بتا دیا تھا جو اسے امار سے معلوم ہوا تھا علی بن سفیان نے باپ سے تصدق کرا لی کہ اس کی بچی اغوا ہوئی تھی بڑا بیٹا اور بیوی مارے گئے تھے اور چھوٹا بیٹا اس کے پڑوسی کے ہاں چلا گیا تھا جس کا مطالق اسے کیمپ میں اطلاع ملی تھی کہ شوبک سے نکلوا دیا گیا ہے آدھی رات کا عمل ہوگا ایونہ بستر سے اٹھی اس وقت تک اسے نیند نہیں آئی تھی اس نے علی بن سفیان کے رویے سے محسوس کر لیا تھا کہ اس پر اعتبار نہیں کیا گیا اور اب نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح یقین دلائے کہ اس نے جو اپنی آب بیٹی سنائی ہے وہ جھوٹ نہیں اس کے ساتھ ہی اس کا خون انتقام کے جوش سے کھول رہا تھا اماد کے ساتھ اپنے گھر میں جا کر اس کے ذہن میں بچپن کی یادیں از خود جاگ اٹھی تھی اور وہ خواب کی طرح اسے بہت سی باتیں یاد آ گئی تھی اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ اسے اغوا کے بعد بے تہاشہ پیار کھلونوں اور نہایت اچھی خوراک سے یہ روپ دیا گیا تھا پھر اسے وہ گناہ یاد آئے جو اس سے کرائے گئے تھے اور وہ سراپا گناہ بن گئی تھی وہ انتقام لینے کو بیتاب ہوئی جا رہی تھی اس جذباتی حالت نے اسے سونے نہیں دیا تھا اس ذہنی کیفیت میں باپ سے ملنے کی خواہش بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی باہر دو پہرے دار ہر وقت چلتے رہتے تھے اس کا دماغ اب سوچنے کی قابل نہیں رہا تھا وہ اب جذبات کے زیر اثر تھی اس نے دروازہ ذرا سے کھول کر دیکھا اسے باتوں کی آوازیں سنائی دیں دائن طرف کوئی بیس گز دور اسے دونوں پہرے دار باتیں کرتے سائے کی طرح نظر آئے لڑکی دروازے میں سے سر نکالے انہیں دیکھتی رہی پہردار وہاں سے ذرا پرے ہٹ گئے لڑکی دبے پاؤں باہر نکلی اور اس عمارت کی آٹ میں ہو گئی آگے ایک گھاٹی اترتی تھی وہ بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرکتی گھاٹی اتر گئی اب اسے پہردار نہیں دیکھ سکتے تھے اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں کا کیمپ کہاں ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اب یہ کیمپ قید خانے سے مہمان خانہ بنا دیا گیا ہے اس لیے اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی سنتری اسے روک لے گا وہ باپ کو ملنے جا رہی تھی جس کا اسے صرف نام معلوم تھا وہ تیز تیز جا رہی تھی کہ اسے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اس نے پیچھے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا اس آہٹ کو وہ اپنے قدموں کے آہٹ سمجھ کر چل پڑی لیکن یہ کسی اور کی آہٹ تھی ایک تنومند آدمی وہی سے اس کے پیچھے چل پڑا تھا جہاں سے وہ گھاٹی اتری تھی ایونہ کو یہ آہٹ ایک بار پھر سنائی دی وہ رکی ہی تھی کہ اس کے سر اور موں پر کپڑا آن پڑا پلک جھبک تھے کپڑا بن گیا اور دو مضبوط بازوں نے اسے جگڑ کر اٹھا لیا وہ تڑپی مگر تڑپنا بیکار تھا رات تاریخ تھی اور یہ علاقہ غیر آباد تھا ذرا آگے جا کر اسے ایک کمبل میں لپیٹ کر گھٹی کی طرح اٹھا لیا گیا وہ ایک نہیں دو آدمی تھے نصف گھنٹے کے بعد اسے اتار کر کھولا گیا وہ ایک کمرے میں تھی جس میں دو دیے جل رہے تھے وہاں چند آدمی تھے اس نے سب کو باری باری حیرت سے دیکھا اور کہا تم لوگ ابھی یہاں ہو اور آپ گیرلٹ آپ بھی یہی ہیں ہم جا کر آئے ہیں گیرلٹ نے جواب دیا تم سب کو یہاں سے نکالنے کے لیے اچھا ہوا کہ تم مل گئیں یہ وہ چالیس سلیبی تھے جنہیں کرک سے اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جاسوس لڑکیاں جو مسلمانوں کے قبضے میں رہ گئی ہیں انہیں وہاں سے نکالیں اور شوبک میں اپنے جو جاسوس رہ گئے ہیں انہیں وہاں منظم کریں اور اگر ممکن ہو تو وہاں تقریب کاری بھی کریں تقریب کاری میں ایک کام یہ بھی تھا کہ اسطبل میں داخل ہو کر جانوروں کے چارے میں زہر ملائیں رسط کو آگ لگائیں اور فوجیوں کے لنگر خانے میں بھی زہر ملا سکیں تو کوشش کریں اس گروہ کا کمانڈر گیرال نامی ایک برطانوی تھا جو تباہ کار جاسوسی کا ماہر سمجھا جاتا تھا ایونہ اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی بلکہ اس کی شاگرد رہ چکی تھی اور اس کے ساتھ اس کی دوستانہ بے تکلفی بھی تھی اسے دیکھ کر ایونہ کا خون نفرت اور انتقام کے جوز سے کھول اٹھا لیکن وہ فوراں سنبھل گئی یہ موقع نفرت کے اظہار کا نہیں تھا گیرال تو ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایونہ بلکل بدل گئی ہے اس نے ایونہ سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی ایونہ نے کہا کہ اسے فرار کا موقع مل گیا تھا اس لیے وہ فرار ہو رہی تھی گیرال نے اسے بتایا کہ وہ چھاپا مار جاسوسوں کا ایک گروہ کرک کے مظلوم مسلمانوں کے بحروب میں یہاں لائیا ہے اندینو شوبک کے حالات ایسے تھے کہ یہ گروہ آسانی سے ایک ہی گروہ کی صورت میں شہر میں آ گیا تھا جنگ کی وجہ سے لوگ آ جا رہے تھے اردگرد کے دہات کے مسلمان بھی شہر میں آ رہے تھے اسی دھوکے میں یہ گروہ بھی آ گیا شہر میں پہلے سے جاسوس موجود تھے انہوں نے پورے گروہ کو پسے پردہ کر لیا گیرال نے ایونہ کو بتایا کہ وہ دو راتوں سے اس مکان کو دیکھ رہا ہے جس میں لڑکیاں ہیں اس جگہ سے وہ اچھی طرح واقف تھا یہ انہی کی بنائی ہوئی تھی رات کو وہ دیکھنے جاتا کہ پہرداروں کی حرکات اور معمول کیا ہے یہ بڑا اچھا اتفاق تھا کہ اسے ایونہ مل گئی ایونہ نے اسے بتایا کہ لڑکیوں کو نکالنا اتنا آسان نہیں تاہم نکالا جا سکتا ہے رات کو ہی سکیم تیار ہوئی ایونہ نے گیرال کو بتایا کہ لڑکیاں کھلے کمروں میں ہیں جو قید خانہ نہیں پہردار صرف دو ہیں اس قسم کی اور بھی بہت سی تفصیلات تھیں جو ایونہ نے انہیں بتائی یہ بھی تیہ ہو گیا تھا کہ لڑکیوں کو نکالنے کے لیے کتنے آدمی جائیں گے اور باقی آدمی کون سے مکان میں جمع ہوں گے اس سکیم کے بعد ایونہ نے یہ تجویز پیش کی کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ اس کی گمشدگی سے لڑکیوں پر پہرہ سخت کر دیا جائے گا جس سے یہ مہم ناممکن ہو جائے گی گیرال نے ایونہ کی یہ تجویز پسند کی اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی رہائشگاہ کے قریب چھوڑ دیا ایونہ کو باہر سے آتے دیکھ کر پہرہ داروں نے اس سے باز پرس کی اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ دور نہیں گئی تھی پہرہ دار اس لیے چھپ ہو گئے کہ یہ ان کی لاپرواہی تھی کہ لڑکی نکل گئی تھی دوسرے دن علی بن سفیان کسی اور کام میں مصروف تھا ایونہ نے پہرہ داروں سے کہا کہ وہ اسے علی بن سفیان کے پاس لے چلیں انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہاں اس کے بلانے پر کوئی نہیں آئے گا بلکہ اس کی جب ضرورت ہوگی تو اسے بلائے جائے گا ایونہ نے بڑی مشکل سے پہرہ داروں کو قائل کیا کہ وہ کسی اور کو بتائے بغیر مرکزی کمان کے کسی فر تک یہ پیغام پہنچان دے کہ نہایت اہم اور نازک بات کرنی ہے اس نے پہرہ داروں سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کا پیغام نہ پہنچایا تو اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ پہرہ دار اس کو تاہی کی سزا سے بج نہیں سکیں گے پہرہ داروں نے یہ پیغام بھیجوانے کا بندوبست کر دیا علی بن سفیان نے پیغام ملتے ہی لڑکی کو بلا لیا اس کے بعد لڑکی کمرے میں واپس نہیں آئی رات کو جب شبک کی سرگرمیاں سو گئیں اور شہر پر خاموشی تاری ہو گئی تو اس عمارت کے اردگرد آٹھ دس سائے سے حرکت کرتے نظر آئے جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا عجیب بات یہ ہے کہ دونوں پہرہ دار غائب تھے آٹھ دس شہ پامار خوش ہونے کی بجائے حیران ہوئے ہوں گے کہ پہرہ دار نہیں ہیں وہ آٹھوں پیٹ کے بل رین کر آگے آئے ایونہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ لڑکیاں کون کون سے کمرے میں ہیں کمروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے یہ لوگ واقف تھے دو شہ پامار ایک کمرے میں داخل ہو گئے باقیوں نے پرواہ نہ کی کہ وہاں پہرہ دار ہیں یا نہیں انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ پہرہ دار صرف دو ہوتے ہیں دو پر دس کا قابو پانا مشکل کام نہیں تھا وہ سب لڑکیوں کے کمروں میں گس گئے مگر ان میں سے کوئی باہر نہ نکلا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان